خیبر بختنخا کے عطلبہ طالبات جنہوں نے امڈیکیٹ کارٹس دیا ہے اور ریزلٹ انہوں نے موصول کیا ہے اب اس انتظار میں ہے کہ کیمیو کب ایڈمیشن شروع کر رہی ہے بعض طلبہ ایمی بیس اور بیڈیس کے متوقع میرٹ لسٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے پاسیبل کٹ اک میرٹ لسٹ نیچے دی گئی ہے کم سی میں نائنٹی ٹو پلس پاسیبل ہیں ایم سی میں نائنٹی ون پائیو پلس خیبر گلز مڈیکل کارج پشاور میں نائنٹی ون پلس یہ صرف گلز کے لیے ہیں یہ کارج اور بی کے ایم سی میں نائنٹی ون پائیو پلس اس ایم سی میں نائنٹی پوائنٹ ایٹ پلس ان ایم سی میں نائنٹی پوائنٹ فائیو فور پلس جی کے ایم سی میں نائنٹی پوائنٹ پور پلس اور جی ایم سی میں نائنٹی پوائنٹ ٹو پلس اور بی ایم سی میں ایٹی نائن پوائنٹ نائن پلس اور کی ایم سی میں ایٹی نائن پوائنٹ سیون پلس یہ بی بی ایس کے متوقع کٹ اف میرٹ ہیں اور بی ڈی ایس کے لئے پاسیبل کٹ اف میرٹ کچھ اس طرح ہوگی کئی سی ڈی ایٹی نائن پوائنٹ سیون پلس اے ڈی ایس ایٹی نائن پوائنٹ فائی اور سکس پلس اس سی ڈی میں ایٹی نائن پوائنٹ فائع پلس اور کئی ایڈی ایس میں ایٹی نائن پوائنٹ تری پور پلس یہ متوق کٹ اپوں میڈٹ لسٹ ہے بی بی اس کیلئے حیب بخت انخواہ میں بعض نے کچھ اس طرح دیا ہے A K M C میں 93 A M C میں 92.5 K G M C میں 92 B K M C میں 91.7 SM C میں 91.5 G K M C میں 91.3 G M C میں 91.1 B M C میں 90.8 K I M S میں 90.5 یہ میبیس ایکسپیکٹڈ کٹ اپ اور میرٹ ہیں امسال اور خیبر پختلہ کے سرکار امیڈیکل کارجوں میں یہ دونوں ایکسپیکٹڈ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ فائنل ہیں متوقع ہیں اس میں دوڑا بہت پرکن سکتا ہے بعض نے اس طرح لکھا ہے کہ امسال جو امیڈیکٹ اور سکور ہیں وہ پہلے سال سے ایک پرسنٹ زیادہ ہیں لیکن دوسرے طرف جو پرسٹوڈنٹ ہیں ایفیسی کے انہوں نے پوائنٹ سکس ہے لیکن پوائنٹ سیون پنسٹ تک کھم نمبر آسل کیے ہیں لہٰذا پچھلے سال کے مقابلے میں اشاریہ تین سے اشاریہ چار پنسٹ تک میرٹ لسٹ انگریز ہو سکتا ہے یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوگا امسال اگریگیٹ